واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح السلام علیکم میں پنجابی دیویج گل کرنا ایک تفخر محسوس کرنا اور ساڑی امام بولی ہے جڑے و دیشان دیویج لوگ بیٹھے ہن وہ زیادہ پنجابی نو پسند کر دے ہن سو میں توہڑے نال پنجابی دیویج اردو میں نو بولنی آن دی ہے لیکن میرا کوشش یہ ہون دی ہے کہ میں توہڑے نال اپنے ویچار پنجابی دیویج رکھا میں سب تو پہلے تنواد کرنا ڈاکٹر حسین مہیو دین جڑے وشیش طور تھے ساڑے گولی تھے پونچے ہن سید آتف گلانی صاحب سید علی رضا قادری صاحب اللہ ماں محب اللہ بی تاہر جڑے میرے کلاس فیلو بھی ہن اور انہ دے والدے محترم احسانو الحق صاحب او ساڑے استاد سن اور میں گے جا کے گل کریں گا ساڑے ساڑے اپنے بچیاں دی طرح پیار بھی دیتا اللہ تعالی انہ دی محفرت کریں سردار میسنگ جی اروڑا تباکی بہت سارے ساڑے اچھوچے پرونے ایتھے پونچے ہن میں سب نو ایتھے گرنانک پادشادی چرنا وچ خوش حامدید کہنا میں سب تو پہلا خراج تحسین پیش کردہ سردار گوپال سنگ جی چاولہ چیرمین پنجابی سکھ سنگت جنہ نے اڈا خوبصورت گملا سجایا ایک شورٹ ایم دیوچ ایڈری اچھی محفرت دا احتمام کیتا میں توانو خراج تحسین پیش کردہ منو اے شرف حاصل ہے کہ اس شہر دیوچ میرا بچپن گزری ہے اس گرنانک دے چرنا دیوچ منو اپنا بچپن گزارن دا موقع ملے اور رب دی رحمت ہوئی کہ میں نے پاکستان سوی گردوارہ پربندگ کمیٹی دی سیوہ ملی اور ایک نیمانہ سیوہ وجہوں آج میں توانے درشن کر رہے ہیں اے جو آج گپال سنگھ چاولہ نے اے گلدستہ سجایا اے ہی گرنانک پاس شادی تعلیمات ہیں اے ہی ساڑے گرنگ صاحب جیدے تعلیمات ہیں برا پلا کہو کسنوں کہیے سگلے جیت تمہارے ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے پرنوط نانک تارے سوئے اول اللہ نورو پایا کدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اوبجیا کون پلے کون بندے اے سانچ گرنانک دیو جی دے پائی مردانہ جی دے پائی مردانہ جی نو گرنانک دیو جی پائی جی پائی مردانہ کیکے بلندے سن اے سانچ سائیں عزرط میامیر اور گرنانک دیو جی مہاراج دیئے اس سانچ پھر بدو شاہ دیئے میں تھی دسنا چانا کہ اج اسی بہت فخر محسوس کر دے ہیں جس طرح میرے ایک ویر نے کیا کہ گپال سنگھ چاولہ نے کیا کہ رحمت اللہ العمین تے رحمت دے بھی تفر ساڑھا بھی حصہ اگر رب العالمین ہے رحمت اللہ العالمین ہے خدا رب العالمین ہے رب دا ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے تے اے سکھ پائی چارہ کسے تے احسان نہیں کر رہے ہیں اے ساڑھا فرض ہے تُسی اگر ملاد منا سکتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا جو جشن منا سکتے ہو ساڑھا بھی حقیسی بھی مناوانگے اور جڑے اے بنیاد اے جڑی بنیاد آج کو پال سنگھ چاولہ نے نو ربی اول نو رکھیے اے پہلی ربی اول تو جس طرح ساڑھے مسلمان پائی چارہ منانا شروع کر دے ہیں ہن آن والے سامنے دے وچھ ہر ملاد وچھ ننکانہ ساڑھا دے وچھتا نو کوئی نہ کوئی سردار گروہ مراجی کرپالہ نظر آئے گا گپال سنگھ چاولہ تُسی اے بہت بڑا اپرالہ کر رہے گا اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اے سکھ گرنان ایک پاسشاہ دی تعلیمات و منکر ہو جائے گروہ ارجن دیو جی مہراج ساڑھے پنجویں گروہ ساڑھے تعلیمات و منکر ہو جائے او سانو حکم دن دا ہے اس دربار دے آج ساڑھے ویر درشن کر کے آئے ہو چار دروازے ہر احتیاس گرتام دے چار دروازے چار وڑے ترم ہندو مسلم سکھ ہزائی کوئی بھی ترم مشرق مغرب شمال جنوب کسے بھی ترم تو اگر ادھر آ سکتا ہے اپنے مرضی دے مطابق دعا کر سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے پھر کی ساڑھا گروہ صاحب سانو اے اپدیش نہیں دیں دے کہ اسی جو توڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ولادت دا جشن ہے وہ اسی بھی مناو آنگے میں اس موقع دے ہوتے میں اس موقع دے ہوتے انہاں تاکتا نو بھی سندیش دینا چاہنا انہاں پیغام دینا چاہنا کہ اسی میڈیا دے ہوتے کہن دے ہوتے کہ پاکستان مینورٹری واسطے کی جنت دی احسیت رکھتا ہے پاکستان سکھا واسطے مکہ مدینہ دی احسیت رکھتا ہے اوہ گل آج گلہ دک سیمت نہیں رہی اج اسی اوہ امنی مزارہ کر کے دکھا دیتا ہے ایک ہندوستان دی ترتی ہوتے جتے نہ مسلمان محفوظ لے نہ سکھ محفوظ لے نہ ہندو پائی چاہ رہے دے دلت محفوظ لے پچھلے دس مہینے تو میں ذکر کرنا چاہنا اس پلیٹ فارم تو کہ دس مہینے تو جو کسانہ دینال ظلم تک کا ہو رہے ہیں میں چیزیں کمپیر کرنوا سے تو انہوں ایک چیزیں دسنا چاہ رہے ہیں آج بڑا مبارک دن ہے انہیس طریق نو بارہ ربی اولا آ رہے ہیں بڑا مبارک دن ہے اسے سب بند وجہ پاکٹھے ہوئے ہیں لیکن اسی کمپیر کرنا ایک دوسرے نال جڑے لوگ سانوں کہن دے ہن کہ پاکستان دے وچ ساڑے گورتام آزاد نہیں ہن پاکستان دے وچ سکھ ترم دے جڑے اقلیت آنے دوسرے او محفوظ نہیں ہن میں انہوں دسنا چاہنا کہ آج توڑے مون دے ہوتے چپیڑے آج سکھ مسلم سانچ جدی بنیاد پائی مردانے جی اور گرنانے دیو جی نے رکھی سی آسی اس پورنے دے ہوتے پیرا دین دے کوشش کر رہے ہیں اور کرانگے ایک طرف پرائی مینسٹر پاکستان وی آرب رو پہلا کے کرتار پر سابدہ کوریڈور کھل دے اور سکھان دے ہوتے بہت بڑا احسان میں اس کر کے کہہ رہنا کہ جو ساڑے اکنومیکل پرابلم یا جو فنائشل پرابلم نے یہ دے باوجود نو مہینے دے اندر ایک طرف ہندوستان دی سرکار ہے جڑے پچھلے اٹھارہ مہینے تو کرتار پر سابدہ کوریڈور نہیں کھول رہی یہ فرق ہے پاکستان اور ہندوستان دے اندر میں اپنے سکھ مینٹی نوے جڑے امریکہ کنینڈا آنگ لینڈ میں نو سنڈ رہے نے میں انہوں نے پیغام دینا چاندے ہاں کہ جڑے لوگ کہن دے نے کہ پاکستان نا جاؤ تھی ٹیریریسٹ نے پاکستان نا جاؤ اسے تنو جاندیاں گولی مار دینگے اور بھائی پاکستان دے ویچ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت کرنوالے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مننوالے کسے تے ظلم تسیئے نہیں کر سکتے ایک بزرگ عورت جڑی روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کورا سڑ دی سی تی جدوں جس دن بمار ہوئی بخار ہویا ہے نہیں آئی تیو واقعہ تسی مرنالوچے تری کے نا جان دے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی خدمت واسطے خود حاضر ہوئے ہیں انہ دی تیمہ دار کی تیمار داری کی تیمہ اے زندہ مسالہ نا پھر میدان اے رفات اندر جڑا آخری خطبہ ہے اس نے ساری چیزہ نوں ایک کنکلور کر کے اکسے دے وچ بند کر دیتا ہے ایک اگر میں ایک بینتی ایک گزارش اپنے مسلمان پائیانو بھی آج کرانگا کہ اگر اس خطبے دے اندر ہے کہ کسے کالے نوں گورے دے کسے عرب نوں عجبی دے اگر کوئی فوقیت نہیں ہے اور قرآن دی رسی نوں مضبوطی نالتہام لو تیفیر ایک تاہی اگر آج سکھ پائی چارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت منانواز دی یہ تھے موجود ہن کہ میرے دو میں آج جوڑ کے بینتی ہے میرے گلدہ گسا نہیں کرنا آج توسی عید کر لو عقیدہ اپنا اہلِ تشی اہلِ سنت وہاں پی جنہیں نے اسی ایک دوسری دا احترام کرنا ہے اگر اسی توہیڈے کو لو بیعت سکتے ہیں توسی آپ اچکیوں نہیں بیعت سکتے ہیں اسی اگر غیر مسلم ہوگی اسی مسلمان ساڑھا ترم سکھ ہے ساڑھے اسی اس بابی نومنن والے ہیں اگر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت منانواز دے یہ تھے کٹھے ہیں تو پھر شیعہ بھی کٹھا ہونا چاہیدہ پھر اہلِ حدیث بھی کٹھا ہونا چاہیدہ پھر کافر نو کافر ہوئے کفر جنہ کر دے جنہ خدا نو خدا دے اگے ہور خدا بناندہ جنہ کفر کر دے سانو ایک ہونا چاہیدہ اس کافر دے جنہ کفر کر دے جنہ دو جو پانچ وقت دے نماز پڑھ دے ڈیفریسنس اختلاف ہونا چاہیدہ ہوئے گا لیکن جتے اسلام دیکھا لائے گی جتے انسانیت دیکھا لائے گی پھر سبتوڑی جتے پاکستان دیکھا لائے گی وہ پاہوے سکھ ہوئے پاہوے ہندو ہوئے پاہوے شیعہ ہوئے پاہوے سنی ہوئے ساڑھا مقصد ایک ہے اور سانو ایک مٹھ ہونا چاہیدہ اے ملک ہے تیاسی ہے اگر تسیہ آزادی دی میں مت پوچھنی آج کشمیریان کو لو پوچھو آج سکھان کو لو پوچھو جڑے ہوتے کس طرح انہوں ظلم تسیہ ہو رہے ہیں سو میں ٹائم تھوڑا جیادہ لائے گیا میں تاڑے سارے اندھو سارا جبیر بھی جیدہ سارے اندھا بہت بہت تنواد کردہ پرتاب سنگی چھابڑا پیشاورتو آئے بہت سارے دوست آئے جنہوں نے منع نہیں لے سکیا لیکن میری منو بہت خوشی ہے کہ آج میں جس پروگرام تو بولے ہیں اور جس ہستی وستی بولے ہیں منو مانے منو خوشی ہے میں اس پلیٹ فارم تو تمام دنیا دے مسلمان پائی چارنوں پاکستان سکردارہ پر بند کمیٹی والوں تے تمام سکھا والوں جنہیں ساڑی سکھ سنگت ہے ساڑی برادری ہے جس نے عید ملادن نبی مناند ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بلادت ہے بہت بہت مبارک دینا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فرط